بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ سپیشل حفیظ اکرم کے ساتھ آج بات کریں گے گوادر کرکٹ سٹیڈیم کی گوادر کرکٹ سٹیڈیم کے سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا سمیت ہر جگہ چرچے جاری ہیں اس سٹیڈیم کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے کہ سماجی رابطے کی وائب سائٹ ٹویٹر پر آئی سی سی نے اس کی خوبصورت تصویری شیئر کی ہیں اور ساتھ چیلنج دیتے ہوئی لکھا ہے اگر کوئی اس جیسا اور بھی خوبصورت سٹیڈیم ہے تو سامنے لائیں انتظار رہے گا اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں ساؤتھ افریقہ کے سپن باولر تبریز شمسی جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور امید کی جا رہی ہے وہ دوسرے ٹیسٹ میں ٹیم کی نمائنگی کریں گے وہ بھی اس سٹیڈیم کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئے ہیں اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ بہترین اور خوبصورت گراؤنڈ ہے جتنے بھی میں نے آج تک گراؤنڈز دیکھے ہیں ان میں سے یہ ایک بہترین سٹیڈیم ہے اور اس میں انہوں نے کھیلنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں ساؤت آفریقہ کے فاسٹ باولر ڈیل سٹین جو پی ایس ایل میں کوئٹر گلیڈیٹر کی طرف سے ایکشن میں دکھائی دیں گے انہوں نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے اس گراؤنڈ کی تعریف کیا ہے اور اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس گراؤنڈ میں کھیلنا چاہتے ہیں اس سٹیڈیم کے متعلق آپ کو تفصیل بتاتے چلیں کہ تین ماہ پہلے اس خوبصورت سٹیڈیم کا بازابطہ افتیتہ وزیرعالہ بلوچستان جام کمال نے کیا اس سٹیڈیم کا نام سینیٹر محمد اسحاق بلوچ کے نام سے منصوب کیا گیا ہے یہ بیس ملین کی لاغت سے سٹیڈیم تیار ہوا ہے اس سٹیڈیم کی وجہ سے پاکستان کا پوزیٹیو ایمنج سامنے آیا ہے اور ہر طرف اس سٹیڈیم کی تعریفیں کی جا رہی ہیں شائقین کرکٹ پہلے انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی پر خوش تھے اب وہ اس انتظار میں ہے کہ پی سی بی کب اس خوبصورت گراؤنڈ میں انٹرنیشنل میچ کرائے گا امید کرتے ہیں آپ کو یہ اس خوبصورت گراؤنڈ کے متعلق معلومات اور تصاویر پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے نیکسٹ وڈیو تک اجازت دے دیں اللہ حافظ